حامد میر پر ٹی وی نائن بھارت ورش کی ریپورٹنگ سے عمران سرکار سکتے میں ٹی وی نائن نے حامد میر پر ذاتی کے خلاف آواز اٹھائی تھی پاکستان میں حامد میر کے خلاف سازشوں کا دور چل رہا ہے اور حامد میر کے خلاف گنجرا والا میں ایف آئی آر کی تیاری ہے یہ جانکاری بھی آ رہی ہے تو حامد میر جن کے اوپر کئی بار جان لیوا حملہ بھی ہوا حامد میر جن کی گالی میں بم تک پلوٹ کیا گیا حامد میر جن کو اس سے پہلے بھی آف ایر کیا گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ لگاتار سچ کا ساتھ دیتے ہیں اس لیے لگاتار ان کو نشانہ بنایا گیا ایک بار پھر ان کو ان کے شو سے ہٹایا گیا چینل ان کے شو پر ان کو آن ایر نہیں کر رہا ہے اور اس کے پیچھے حامد میر کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ سرکاروں سے نا کے خلاف بول رہے ہیں کیا اس وقت گراؤن پر چل رہا ہے اور دنیا بھر میں نہ کبھل پاکستان میں نہ کبھل ایشیا میں بلکہ دنیا بھر میں ہیومن رائٹس ووچ نے آج خود ایک آرٹیکل پبلش کیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں پترکاروں کے ستھی بہت دینیے ہیں اور پاکستان کو اس پر دھیان دینا چاہیے پاکستان پر بہت سوال اٹھ رہے ہیں پترکاروں کی آزادی کو لے کر حامد میر کا یہ جو معاملہ ہے اور پترکارتا کو لے کر جو نیا وہاں قانون آ رہا ہے اس کو لے کر بتائیے کیا اس وقت وہاں پر اپ ڈیٹ ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں جب آپ صحافت کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ سے 92 سے صحافت کے اوپر حملے آتے رہے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ افیشل فگر جو ہیں وہ 92 سے 2021 تک کوئی 60 جو ہیں وہ صحافی وہ جان سے گئے ہیں اور سیکنوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں پاکستان میں صحافیوں کی اور صحافت کی کیا صورتحال ہے لیکن اب بابتیں آتے ہیں حامل میر کے اوپر حامل میر کا یہ والا جو لیٹس ہے وہ بڑا کنٹروورشل ہے حامل میر ایک صحافی کی سپورٹ میں آئے لیکن اس وقت سپورٹ میں آئے جب ساری آرگنیزیشن اس صحافی کے تور کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے لیکن جب مظاہرے میں حامل میر صاحب آتے ہیں آپ کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی پڑے کہ حامل میر نے جو سٹیٹمنٹ دی دیا اس کا تعلق اسردلی تور جو ہے جن کو اوپر اٹیک ہوئے وہ بھی کنٹروورشل ہے اس کے ساتھ نہیں تھا انہوں نے آکے جو جنرل رانی والی کہانی چھڑی ہے میں یہ سمجھتا ہوں اور یہاں پہ ساری صحافی آرگنیزیشن سمجھتی ہیں کہ انہوں نے ساری توجہ ایک مسئلے سے ہٹا کر دوسری سائٹ پہ کر لی تو اگر دیکھا جائے تو حامل میر کی جو سٹیٹمنٹ دی اس نے صحافیوں کو اوپر اٹیک ہے اور آرگنیزیشن جتنے بھی ہیں یہاں پہ نیشنل پریس کا علی اسلامباد ہماری پی ایف یو جے سارے جتنے بھی کنٹروورشل سمجھتے ہیں آمید میر کو ہٹانے کے بعد ان کی کمپنی نے ان کے چینل نے یہی کارن دیا ہے کیونکہ انہوں نے یہ کنٹروورشل سٹیٹمنٹ جنرل رانی کو لے کر دیا اس لیے ان کو ہٹایا گیا نہیں کمپنی کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں جنرل رانی کا کوئی ذکر نہیں تھا انہوں نے یہ اپنی ایک پالیسی کہے کہ ہم جس وقت چاہیں کسی کو بھی آن ایئر یا آف ایئر کر سکتے ہیں وہ ان کی اپنی ایک پالیسی ہے اس کا ان کے جو جیو نیوز جو ہے فکر آپ کی سوموار سے شکروع رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر